بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کا پچھلا پہت تھا دھنگ کی وجہ سے سردی کی شدت بہت پڑھ چکی تھی اس وقت پورا قصبہ تاریخی اور خاموشی میں ڈوبا ہوتا تھا لیکن آج معمول سے زیادہ چہل پہل تھی عورتوں کے رونے اور بین کرنے کی آوازیں دور تک سنائی دے رہی تھی سجابل خان دو دن سے لا پتا تھا اور آج دن کے وقت اس کی لاش ندی کے کنارے سے ملی تھی پولیس کی ضروری کاروائی کے بعد عشاء کے وقت لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی تھی لاش کی حالت بہت خراب تھی صبحوں تک رکھنا مناسب نہ تھا اس لیے گاؤں کے لوگ مل کر سجابل خان کی قبر نکال رہے تھے سجابل خان کا ایک چھوٹے بھائی اپنی بیوی اور بچوں کے علاوہ کوئی نہ تھا محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا اس کا چھوٹا بھائی ارشد بھی محنت مزدوری کرتا تھا اور تین بچوں کا باپ تھا سجابل کی بیوی زبیدہ پر تو لاش دیکھ کر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا اس کے بچے یتیم ہو گئے تھے اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے گی سجابل کے قتل پر قصبے کے لوگ بہت غصے میں آ چکے تھے اس ایک سال کے دوران یہ ساتھوں قتل تھا لیکن ابھی تک قاتل کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا قاتل بہت چلاک تھا اپنی کوئی نشانی تک نہ چھوڑتا تھا قتل ہونے والے چھ مرد اور ایک عورت تھی ایک تو نوجوان لڑکا تھا ابھی کالیج بڑھتا تھا باقی سب مرد شادی شدہ اور اپنے خاندانوں کے کفیل تھے یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس کی زیادہ تر آبادی زراد کے پیشے سے منسلک تھی یہاں کے لوگ مزدور تھے اور غربت سے بھی نیچلی سطح پر زندگی گزار رہے تھے بیوہ ہو جانے والی خاتین اور بچوں کی مدد کرنے کے لیے یہاں پر کوئی مالدار شخص موجود نہ تھا اس لیے جو بھی عورت بیوہ ہوتی تھی اس کو سب سے زیادہ پریشانی بچوں کے کھانے پینے کی ہوتی اس قصبے میں عورتوں کے کرنے کے لیے کوئی مزدوری بھی نہ تھی زیادہ سے زیادہ عورتیں کھیتوں میں مردوں کا ہاتھ بٹا سکتی تھی سجاول کی چار پائی کے اردگرد کی قصبے کی اور بھی بیوہ خاتین بیٹھی ہوئی تھی سجاول کی بیوی زبیدہ کا رو رو کر برا حال تھا روتے ہوئے بار بار اسی بات کا تذکرہ کر رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے گی اپنے پانچ بچوں کو کیسے پالے گی اس کے ماں باپ مر چکے تھے بھائی بھی بہت غریب تھے بہت مشکل سے اپنے بچوں کو پال رہے تھے ان کے لیے زبیدہ کے پانچ بچوں کا خرچ اٹھانا ناممکہ تھا خاتین اسے حوصلہ اور صبر کرنے کی تلقین کر رہی تھی زبیدہ کو مستقبل کی فکر بھی کھائے جا رہی تھی اس کی سب سے بڑی بیٹی ابھی صرف چودہ مرس کی تھی باقی بچے اس سے بھی چھوٹے تھے گھر میں سجاول کے علاوہ کمانے والا کوئی نہ تھا اپنی زندگی کے ساتھی کا یوں بچھڑ جانا زبیدہ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا اب وہ اس دنیا میں تنہا ہو گئی تھی ایک بیوہ خاتون آسیا جو کہ زبیدہ کی سہیلوی تھی اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن زبیدہ کو صبر ہی نہیں آ رہا تھا محلے کی عورتیں آسیا اور باقی بیوہ خاتین کو دیکھ رہی تھی جو کہ بہت مطمئن دکھائی دے رہی تھی اور ان کے لباس بھی خوبصورت تھے تم آسیا کو دیکھ رہی ہو اس نے کتنا اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے ایک محلے دار خاتون نے دوسری کے کان میں گھسر پوسر کرتے ہوئے کہا تم رکشندہ اور فوزیہ کو بھی دیکھو انہیں دیکھ کر تو پتا چلتا ہے کہ یہ بیوہ ہیں دوسری خاتون نے آنکھیں بھاڑ کر بیوہ خاتین کے طرف دیکھتے ہوئے کہا فوزیہ کا خابن تو سرکاری ملازم تھا پینشن ملتی ہوگی میں آسیا اور رکشندہ کو دیکھ کر حیران ہو رہی ہوں بھئی ایسے مہنگے کپڑے تو ہم بھی نہیں پہن سکتے خاتون نے رکشندہ اور آسیا کے کپڑوں پر تنس کرتے ہوئے کہا نہ صرف عورتیں بلکہ مرد بھی بیوہ خاتین محلے کے تین عباش لڑکے جن کا کام ہی محلے میں بدماشی کرنا اور بدامنی پھیلانا تھا وہ فوزیہ خاتون کو دیکھ کر چونک اٹھے جنازے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے سجاول اور زبیدہ کے قریب رشتہ دار ہی گھر میں باقی رہ گئے محلے کے تین عباش نوجوان ایک بیران جگہ پر بیٹھ کر منصوبہ سازی کر رہے تھے وہ فوزیہ کے گھر چوری کرنا چاہتے تھے ان کا خیال تھا کہ فوزیہ کا خامند سرکاری ملازم تھا اور ملازمت کے دوران ہی اس کا قتل ہو گیا تھا تو ادارے کی طرف سے بیوہ اور یتیم بچوں کی کافی مدد ملی ہوگی ہر مہینے پینچن بھی آتی ہوگی وہ تینوں منصوبہ بنانے لگے کہ فوزیہ کے گھر میں کس وقت اور کیسے گھسا جا سکتا ہے اور کیسے یتیموں کے مال پر ہاتھ ساف کیا جا سکتا ہے لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا سامنا کن سے ہونے والا ہے بک کے ساتھ ساتھ سجاول کی موت کا غم بھی کم ہونے لگا تھا لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں مصروف ہو گئے تھے ان تینوں لڑکوں نے فوزیہ کے گھر گسنے کا ارادہ کر لیا تھا رات گہری ہونے پر اچھی طرح سے اپنے چہرے چھپا کر وہ فوزیہ کے گھر کی طرف چل پڑے دیوار پر چڑھنے کے لیے جیسے ہی انہوں نے دیوار کو ہاتھ لگایا تو ایک زوردار کرنٹ لگا اور وہ دور جا گرے ارے یہ عورت تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ چالاک نکلی اس نے اپنے گھر کی دیواروں میں کرنٹ چھوڑی ہوئی ہے تاکہ کوئی اس کے گھر میں گھوس ہی نہ سکے ایک نوجوان نے جلدی سے زمین سے اٹھتے ہوئے کہا ایسی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے بجلی کی کوئی تار دیوار کے ساتھ تچ ہو رہی ہو جس کی وجہ سے اس طرف والی دیوار میں کرنٹ توڑنے لگا ہو دوسرے لڑکے نے یقین نہ کرتے ہوئے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہمیں گھر کے پشلی طرف سے دیوار پھلانگ کر اندر جانے کی کوشش کرنی چاہیے تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو ہمیں گھر کی پشلی طرف ہی جانا چاہیے تینوں نے گھر کے پشلی طرف جانے کا ارادہ کیا اب وہ تینوں دیوار کو ہاتھ لگانے سے ڈر رہے تھے کیونکہ اس سے پہلے وہ بہت زور کا جھٹکہ کھا چکے تھے ایک نوجوان نے حمد کر کے دیوار کو ہاتھ لگا ہی دیا کہ زور دار جھٹکے سے وہ دور جا گرہ اور زخمی ہو گیا یہ عورت بہت چلاک ہے ہم اس کے گھر میں تاخل نہیں ہو سکتے زخمی ہو جانے والے لڑکے نے افسوس بھرے انداز سے کہا اور وہ تینوں ناکام ہی گھر لوٹائے شہنشاہ جنات کے دربار میں بہت سے جنات سر جھکائے کھڑے تھے شہنشاہ جنات آپ کے منع کرنے کے باوجود بھی اوکیس قبیلہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہر طرف بد امنی پھیلا رہے ہیں شہنشاہ جنات کے ایک خاص درباری نے سر جھکا کر شکایت لگائی ہمیں سب خبریں مل رہی ہیں ہم مناسب موقع کی تلاش میں ہیں ظلم کرنے والوں کو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا انہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا شہنشاہ جنات نے غصے سے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ حکم کریں تو ہم اپنے دشمن قبیلے کو ایسا مزہ چکھائیں کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں ایک نوجوان جن نے غصی لے لہجے سے کہا اس کی بات سن کر شہنشاہ جنات کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا ہے ہم بد امنی اور بے سکونی نہیں چاہتے بہت چلد ہم اوکیس قبیلے کے سردار سے ملیں گے اور پوچھیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان کی ان سب حرکتوں کا کیا مقصد ہے شہنشاہ جنات نے پرجوش انداز سے جواب دیا اور دربار ختم کرنے کا اعلان کر دیا سجاول کی بیوی زبیدہ پریشان حال دکھائی دے رہی تھی بچے بھی غم کی تصویر بنے اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اما کب تک یوں روتی رہو گی اب ابا کبھی واپس نہیں آنے والا زبیدہ کی چودہ سالہ بیٹی نے ماں کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا بیٹا وہ نہ صرف تمہارا باپ تھا بلکہ اس گھر کا سربراہ بھی تھا اس کی زندگی میں مجھے کسی چیز نہ تھی اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں یہ رشتہ دار تو چند دن بعد سب کچھ بھول جائیں گے انہیں یہ بھی یاد نہ رہے گا کہ یتیم بچے کیسے زندگی گزار رہے ہیں جبیدہ نے دکھ اور بے وسی سے کہا اگر آپ ایسے ہی پریشان رہیں تو کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوگا بچی نے سمجھاتے ہوئے ماں کو کہا اما یہ باہر دروازے پر ایک تھیلا پڑا ہوا تھا میں اٹھا کر اندر لے آیا ہوں دس سالہ تنویر نے کالے رنگ کا ایک تھیلا ماں کے سامنے لگتے ہوئے کہا ارے پاگل ایسے ہی کوئی سامان اٹھا کر اندر نہیں لے آتے نہ جانے اس میں کیا پڑا ہوگا سبیدہ نے بچے کو سمجھاتے ہوئے کہا یہ تھیلا کافی وزنی تھا میں اسے کھول کر دیکھتا ہوں کہ اس میں کیا پڑا ہوا ہے تنویر نے تھیلے کا موں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھوڑی دیر کی کوشش کرنے کے بعد اس نے گرہ کھول لی اس میں تو بہت سا سامان پڑا ہوا ہے حیرت زدہ لہجے سے تھیلے میں دیکھتے ہوئے اس نے کہا ادھر میرے پاس لے آؤ میں دیکھوں کہ کیا سامان پڑا ہوا ہے زبیدہ نے تنویر کا حیرت زدہ چہرہ دیکھ کر جلدی سے کہا وہ تھیلہ لے کر ماں کے پاس آ گیا اس میں کچن کا سامان دالے اور چاول بغیرہ وہاں پھر مقدار میں پڑے ہوئے تھے تنویر کی طرح زبیدہ بھی حیرت زدہ رہ گئی یہ کیا اٹھا کر لے آیا ہے اتنا زیادہ سامان تجھے کس نے دیا حیرت اور فکرمندی کے ملے جلے تاثرات سے زبیدہ نے پوچھا اما یہ سامان مجھے کسی نے نہیں دیا ہمارے دروازے پر رکھ کر کوئی چلا گیا ہے دروازے کی آواز پر جب میں نے کھولا تو یہ تھیلہ سامنے پڑا ہوا تھا تنویر ماں کو تفصیل سے جواب دیا لیکن زبیدہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ایسا کون سا شخص ہے جو ہماری مدد بھی کر رہا ہے لیکن ہمارے سامنے نہیں آیا زبیدہ نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا باقی سب بھی حیران تھے اچھا یہ سامان کچھن میں رکھ دو اگر غلطی سے بھی کسی نے ہمارے دروازے پر رکھ چھوڑا تھا تو وہ ہم سے ضرور پوچھے گا ابھی اس میں سے کچھ بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی بڑی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے زبیدہ نے کہا رات دیر تک زبیدہ اس مہربان کے بارے میں سوچتی نہیں جس نے اس کے دروازے پر بچوں کے کھانے کے لیے سامان رکھ چھوڑا تھا صبح سے شام ہو گئی تھی لیکن کوئی بھی ان کے دروازے پر اس تھیلے کے بارے میں پوچھنے نہ آیا دس دن گزر چکے تھے سجاول کو مرے ہوئے اب رشتہ داروں نے گھر میں آنا جانا کم کر دیا تھا پولس قاتل کی تلاش میں جگہ جگہ پھر رہی تھی بہت بار وہ سجاول کی بیوی زبیدہ سے بھی پوچھ گچھ کر چکے تھے لیکن مسلسل ہونے والے ان قتل کی نہ تو کوئی سمجھا رہی تھی اور نہ ہی کوئی وجہ سامنے آ رہی تھی سردار سنتوش آج پھر انسانی آبادی کے اردگرد چکر لگا رہا تھا مختلف گلیوں کے اوپر اڑتے ہوئے مغور سے دیکھ رہا تھا بہت سے دروازوں کے باہر اسے ایک ہی قسم کے تھیلے پڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اس کے شیطانی ذہن میں ایک خیال آیا ایک فاتحانہ مسکراہت اس کے چہرے پر پھیل گئی آہستہ آہستہ وہ زمین کی طرف آ رہا تھا زمین پر پاؤں رکھتے ہی وہ سیدھا کھڑا ہو گیا مسکراتے ہوئے آگے بڑھنے لگا چند لمحے بعد ہی وہ اپنا کام سر انجام دے کر آگے بڑھ گیا جہاں جہاں اسے مقصود تھیلے پڑے دکھائی دے رہے تھے وہ ان پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا تھیلے کے اندر پڑا ہوا سارا سامان جل کر راکھ ہو جاتا یہ کرتے ہوئے اسے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی اپنے کام سے فارق ہو کر وہ دوبارہ اڑتا ہوا اپنی دنیا میں واپس چلا گیا مولبی صاحب مسجد میں آزان دینے کے لیے گھر سے باہر نکلے مسجد کے دروازے تک پہنچتے ہوئے انہوں نے کچھ گھروں کے باہر راکھ کا ڈھیر دیکھا انہیں بہت حیرت ہو رہی تھی لیکن اس وقت مسجد پہنچ کر آزان دینا بہت ضروری تھا اس لیے وہ اپنی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے مسجد پہنچ گئے آزان سے فارق ہو کر نمازیوں کا انتظار کرنے لگے آہستہ آہستہ نمازی مرد حضرات مسجد میں داخل ہو رہی تھے مولبی صاحب کی طرح وہ سب بھی حیران تھے صبحوں کی روشنی پھیلنے تک یہ بات سارے محلے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی یہ بہت حیران کن تھا کہ محلے کی چند مخصوص گھروں کے دروازوں پر جلے ہوئے سامان کی راکھ بکھری ہوئی تھی مسلسل ہونے والے قتل کے بعد یہ ایک نیا مسئلہ سامنے آیا تھا سارے قصبے میں خوف و حیراز پھیل گیا اور کوئی پریشان تھا کہ ناجانے اب کون سی آفت آنے والی ہے سجاول کی بیوی نے بھی اپنے دروازے پر راکھ کا ڈھیر دیکھا تو پریشان ہو گئی پولیس کو اس باقی کی اطلاع دینا ضروری سمجھا گیا محلے کے لوگوں کا خیال تھا کہ پولیس کو خبر دینا ضروری ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی مدد سے ہی قاتل تک پہنچا جا سکے سب محلے داروں کی طرح پولیس بھی اس عجیب و غریب واقعہ پر حیران تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے شہنشاہ جنات کے دربار میں سب درباری حاضر تھے اور بہت غصے میں دکھائی دے رہے تھے بادشاہ سلامت اب ہماری پرداشت جواب دے چکی ہے سردار سنتوش کو روکا نہ گیا تو وہ اپنی شیطانی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا ایک درباری نے آگے بڑھ کر غصیلے لہجے سے کہا وہ نہ صرف انسانی آبادی میں جاتا ہے وہاں جا کر شر بھی پھیلاتا ہے لوگوں کو پریشان بھی کرتا ہے ایک اور درباری نے شکائیتی لہجے سے کہا میں سردار سنتوش کو اس کے لیے سخت سزا دوں گا میرے حکم کیا فرزی کر کے اس نے اپنی موت کو دعوت دی ہے جلالی انداز سے شہنشاہ جنات نے کہا آپ حکم دیتوں سے پکڑ کر آپ کے سامنے حاضر کر دیں ایک بزرگ درباری نے شہنشاہ جنات سے اجازت لینے کی کوشش کی اگر ہم نے ایسا کیا تو اس کے قبیلے کے لوگ ہم پر حملہ کر دیں گے اور سب ہم سے بتا لینا چاہتے ہیں اس لیے ایسے کی حرکتیں کر رہے ہیں اس وقت خاموش رہنا ہی سب سے بہتر ہے شہنشاہ جنات نے سردار سنتوش کو پکڑ کر لانے کی اجازت نہ دینے کی وجہ بتائی اگر ہم ایسے ہی ڈرتے رہے تو وہ اپنی منمانی کرتے رہیں گے اب آپ کو کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے وہ آپ کی ریاہ ہیں اور آپ کا حکم مانا ان پر فرض ہے شہنشاہ جنات کے وزیر خاص نے مشورہ دیا مجھے انہیں کابو کرنا آتا ہے میں صرف بد امنی نہیں چاہتا وہ لوگ موقع کی تلاش میں ہیں تاکہ وہ جنگ کی صورتحال پیدا کر سکیں اس طرح تو بہت سے جنات مارے جائیں گے اور میں ہرگز نہیں چاہتا شہنشاہ جنات نے اونچی آواز سے کہا تو سب نے اس سر جھکا لیا انہیں اپنے بادشاہ سے کوئی اقتلاف نہ تھا وہ سب بھی جانتے تھے کہ شہنشاہ جنات اگر خاموش ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی مسلحت ہے سب درباریوں کی شکایتیں سن سن کر شہنشاہ جنات بھی پریشان ہو جکے تھے اور اب وہ سنجیدگی سے سردار سنتوش کے بارے میں سوچ رہے تھے اس کے گناہ ناقابل معافی تھے رات کا پچھلا پہر تھا پورا قصبہ دھند اور کور میں ڈوبا ہوا تھا ہر طرف سناتہ ہی سناتہ تھا گاؤں دیہاتوں میں لوگ رات کو جلد ہی سو جانے کے عادی ہوتے ہیں لیکن جب سے اس علاقے میں قتل کی وعداتیں ہونا شروع ہوئی تھی لوگ سر شام ہی گھروں میں گھس جاتے تھے انتہائی ضرورت کے تحت بھی باہر نکلنا پسند نہیں کرتے تھے دھند اور رات کے اندھیری کے وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجا ہی نہ دے رہا تھا سردار سنتوش آج بہت غصے میں تھا شہنشاہ جنات اور اس کے مخالف قبیلے کی طرف سے اسے تنبیہ کی گئی تھی کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے برنا اسے سزا دی جائے گی سردار سنتوش تو یہ دھمکی سن کر آپے سے باہر ہو چکا تھا غصے کی حالت میں وہ انسانی آبادی میں آ گیا تھا پورے قصبے کے اوپر وہ اڑتا پھر رہا تھا وہ کافی نگاہوں سے وہ زمین کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر اچانک ہی اس کی چھوٹی چھوٹی انتہائی خوفناک آنکھیں جگمکہ اٹھی تھی وہ تیزی سے زمین کی طرف بڑھنے لگا صبح کی روشنی پھیل چکی تھی لیکن سردی نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے قصبے کے لوگ بے خبر تھے کہ رات کو اس قصبے پر کون سی قیامہ ٹوٹ پڑی ہے دلدار علی رات کو گھر پر نہ تھا اچانک ہی شام کے وقت اس کے پانچ سالہ بیٹے کی زہد خراب ہو گئی اس کی دادی اور ماں نے محلے کے حکیم صاحب سے دبالا کر دی وقتی طور پر تو بچے کو آرام آ گیا لیکن آدھی رات کو اسے دوبارہ تکلیف شروع ہو گئی وہ نہ صرف بخار میں مبتلا تھا بلکہ اسے پیٹ میں بھی شدید تکلیف ہو رہی تھی ماں نے بچے کو حکیم صاحب سے لائی ہوئی دھوا کھلائی بچہ بار بار تکلیف سے تڑپ رہا تھا پانی کے جگ کو بچے کا ہاتھ لگا تو وہ جگ زمین پر گر گیا سارا پانی گر گیا تھا ماں بچے کو دلاسہ دینے کی پوری کوشش کر رہی تھی دادی اممہ بھی جاگ آئی تھی دونوں عورتیں اس وقت گھر پر اکیلی تھی اگر کوئی مرد ہوتا تو وہ بچے کو لے کر ہسپتال جاتی لیکن اکیلی عورتوں کا اس وقت گھر سے باہر نکلنا ناممکن تھا بچہ درد سے تڑپتے ہوئے پانی مانگ رہا تھا لیکن وہ تو سارا پانی گرا چکا تھا ماں بچے کو سولانے کی کوشش کر رہی تھی آہستہ آہستہ دوا کا اثر ہونے لگا تھا پانی 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 پلا دو پیاس لگی ہے آنکھیں بند کرتے ہوئے بچے نے کہا میرا بیٹا تو فکر نہ کر میں ابھی تیرے لیے پانی لے کر آتی ہوں بچے کے بار بار پانی مانگنے پر ماں سے برداشتا ہوا اور وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی نلکہ سہن کے کونے میں لگا ہوا تھا تیز تیز قدم اٹھاتی وہ نلکے کی طرف بڑھنے لگی وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کسی کی نظروں میں آ چکی ہے اور وہ موت کی طرف بڑھ رہی ہے موت اس کے سر پر من لہ رہی تھی بچے کو دبا کا اثر ہوا تو وہ سو گیا بوڑھی دادی بھی سو گئی تھی کوئی نہ جانتا تھا کہ اس گھر پر کون سی قیمہ ٹوٹ پڑی ہے صبح ہوتے ہی دلدار علی گھر واپس آیا اسے شدید بھوک لگ رہی تھی ناشتہ تیار ہو چکا تھا میں ہاتھ مودھو کر ناشتہ کر لیتا ہوں اس نے خود سے کہا اور ہاتھ مودھونے کے لیے نلکے کی طرف بڑھنے لگا دھند ابھی تک چھٹی نہ تھی نلکے کے قریب پہنچتے ہی وہ چونگ گیا اس کی بیوی ساجدہ اوندھے مو پڑی ہوئی تھی اس سے کچھ فاصلے پر پلاسٹک کا ایک جگ بھی پڑا ہوا تھا ساجدہ ساجدہ کیا ہوا تجھے کیوں ایسے پڑی ہوئی ہے اپنی بیوی کو زمین پر گرے دیکھ کر وہ چیختہ ہوا آگے بڑھا اس کے سر سے خون بہ بہ کر آس پاس کی مٹی پر جم چکا تھا دلدار علی نے جلدی سے اپنی بیوی کو سیدھا کیا اسے سمجھنے میں ذرا بھی دینا لگی کہ وہ مر چکی ہے اس میں زندگی کی کوئی رمک پاکی نہیں تھی اپنے گھر کے اجڑ جانے پر وہ مویلہ کرنے لگا اور اونچی آواز سے رونے لگا اس کے رونے کی آوازیں سن کر محلے کے لوگ جمع ہونے لگے لاش کا چہرہ بہت خراب ہو چکا تھا کسی نے اپنے لمبے ناخونوں سے چہرہ نوش ڈالا تھا سارے قصبے کے لوگوں میں غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی تھی قتل کا نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا لوگوں کو خوف و حیراز کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا پولیس ابھی تک صرف ناکام ہی ہو رہی تھی مجرم تک نہ پہنچ سکی تھی قصبے کے لوگ اب کھل لم کھل پولیس کی کار کردگی پر اظہار کر رہے تھے دلدار کے دو ہی بچے تھے پانچ سال کا بیٹا اور سات سال کی بیٹی بچے ماں کے پیار سے ہمیشہ کیلئے جدہ ہو گئے تھے دلدار کی تو دنیا ہی اندھیر ہو چکی تھی بڑھی ماں اور چھوٹے بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا لیکن قاتل تو ایسا بے حص اور خود غرص تھا کہ اسے تو کسی کا احساس ہی نہ تھا پولیس موقع واردات پر سراغ لگانے کی کوشش کر رہی تھی دو گھنٹے کی سر توڑ کوشش کے بعد بھی پولیس کے ہاتھ کوئی سراغ نہ لگا قصبے کے لوگ پولیس کی کار کردگی پر گئی ہے یہاں پر تو اب امن و امان نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی مولوی صاحب نے انتہائی بیبسی سے کہا ماتب مالے گھر میں قصبے کے سبھی لوگ موجود تھے عورتیں لاش کے آس پاس گھیڑا ڈال کر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ نوجوان قبر خدائی میں مصروف تھے کچھ مرد حضرات دلدار علی کی دل جوئی کر رہے تھے اس سے فاتحہ خوانی کرتے اور اسے صبر کی تلقین کرتے بک گزرنے کے ساتھ ساتھ علاقے میں خوف و حراز بڑھتا جا رہا تھا لوگ پہلے سے بھی زیادہ مہداد ہو گئے تھے سردار سندوش کو پکڑنے کے لیے شہنشاہ جنات نے کچھ لوگوں کو روانہ کیا تو وہ خالی ہاتھ واپس آگئے وہ کہیں چھپ گیا تھا اپنے شہنشاہ کی حکم ادولی کرنے پر اسے سخت سے سخت سزا مل سکتی تھی لیکن وہ ایسی جگہ پر چھپ گیا تھا جہاں سے اس کو تلاش کرنا مشکل ہو رہا تھا جب تک وہ مل نہیں جاتا کوئی بھی آرام سے نہیں بیٹھے گا اس کی تلاش کا کام جاری رکھیں گے شہنشاہ جنات نے حکم دیتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت آپ پہ کرنا کریں ہم اس کی تلاش جاری رکھیں گے وہ بہت جلد ہمارے قبضے میں ہوگا وزیر خاص نے سر جھکا کر موت دبانہ انداز سے کہا سندوش کی دادا گیری کے دن تھوڑے ہی رہ گئے ہیں وہ اپنے کیے کی سزا پانے والا ہے اب اسے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا اسی لے لہجے سے شہنشاہ جنات نے للگارتے ہوئے کہا ہمیں آپ سے امید تھی کہ آپ انصاف کریں گے ایک درپاری نے سر جھکا کر کہا میں انصاف کو پسند کرتا ہوں اور انصاف ہی کروں گا تم سب نے مجھ پر اعتبار کیا ہے تو بے فکر رہو تمہارے ساتھ کبھی بھی نائنصافی ازجادتی نہیں ہوگی شہنشاہ جنات نے حاکمانہ انداز سے کہا زبیدہ تمہارے بچے تو ماشاءاللہ اچھے خاصے صحت مند ہو گئے ہیں سجاول بھائی کی زندگی میں تو بہت کمزور کمزور دکھائی دیتے تھے تم بھی بہت بہتر لگ رہی ہو سجاول کی ازاد قزن گوسر نے غور سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ کبھی کبھی زبیدہ اور بچوں سے ملنے کے لیے آ جاتی تھی سجاول کے مرنے کے بعد وہ پہلی بار آئی تھی گھر کے حالات سجاول تو کبھی بچوں سے دور گیا ہی نہیں تھا بچوں کے لیے اس کی جدائی پرداش کرنا مشکل ہو رہا ہے زبیدہ نے گلوگیر لہجے سے کہا ماں باپ کا کوئی نیمل بدل نہیں ہوتا بچے اگر ساری زندگی بھی روتے رہیں تو بھی باپ ان کا واپس نہیں آئے گا اب انہیں اس کے بغیر ہی زندگی گزارنے کی عادت ڈالنی ہوگی کوسر نے بیبسی اور دکھ سے کہا سجاول بھائی کے مرنے کے بعد تو تمہیں بہت سے مسائل کا سامنا ہوگا میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ سجاول بھائی تو مزدوری کرتے تھے جمع پونجی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب تم کیسے گھر کا نظام چلاتی ہو بچوں کی پڑھائی کا خرچ کیسے پورا ہوتا ہے کوسر نے حمدردانہ لہجے میں پوچھا یہ اللہ تعالی کا نظام ہے اور وہی چلاتا ہے میں خود بھی نہیں جانتی کہ یہ سب کیسے چل رہا ہے زبیدہ نے لاپرباہ انداز سے جواب دیا اسے کوسر کا کریدنا اچھا نہیں لگ رہا تھا اس لیے مختصر ساتھ جواب دیا کھانا کھانے کے بعد کوسر اپنے گھر واپس شلی گئی وہ بہت حیران تھی اور متجسس بھی وہ جاننا چاہتی تھی کہ زبیدہ کے گھر کا خرچ کیسے چل رہا ہے کون ہے جو اس کی مدد کرتا ہے کوسر کے جانے کے بعد زبیدہ کچن کی صفائی کر رہی تھی اممہ میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے کل میرے لیے نیا جوتا لے آنا یہ ٹوٹا ہوا جوتا پہننے سے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے چھوٹے بیٹے نے کچن میں آ کر ماں سے کہا اس سے پہلے کہ زبیدہ کوئی جواب دیتی چھوٹی بیٹی بھی کچن میں داخل ہوئی اممہ میرا جوتا بھی بہت پرانا ہے اور مجھے چھوٹا بھی ہو چکا ہے پاؤں کی ایڑی جوتے سے باہر ہوتی ہے اس لیے ہر وقت میرے پاؤں کی ایڑیوں میں درد ہونے لگا ہے مجھے بھی نیا جوتا لے دو گی اور امید نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بچی نے کہا میرے اللہ نے چاہا تو تم سب کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی زبیدہ نے مسکرا کر بچوں کو جواب دیا تو بچے خوش ہوتے ہوئے دوبارہ کھیل میں مصروف ہو گئے رات کا کھانا کھانے کے بعد زبیدہ نے بچوں کو سکول کا کام کرنے میں مدد دی اور پھر سو گئے صبح کی آزان سے کچھ پہلے ہی زبیدہ کی آنکھ کل گئی تو وہ جلدی سے بستر سے نیچے اتری باہر مکمل طور پر اندھیرہ تھا گھر کا بیرونی دروازہ کھول کر اس نے دیکھا تو اس کی توقع کے این مطابق ایک تھیلہ پڑا ہوا تھا اس نے جلدی سے وہ تھیلہ اٹھایا اور کمرے میں آگئی اس نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے اس کی زندگی گزارنے کا کوئی سبب بنا دیا تھا ورنہ ایک بیوہ کے لیے اس دور میں بچے پالنا بہت مشکل ہے نہ جانے وہ کون سا مہربان تھا جو زبیدہ کے بچوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتا تھا ان کی ضرورتوں کی ہر چیز پوری کرتا تھا محلے کے لوگ اس بات پر بہت حیران تھے کہ یہ بیوہ عورتیں تو گھر سے باہر نہیں نکلتی پھر ان کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں گاؤں کے لوگوں نے بیوہ عورتوں پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی تھی وہ سب بھیران تھے کہ بیوہ عورتوں کے گھروں کے دروازوں پر تھیلے پڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نہ جانے ان میں کیا پڑا ہوتا ہے محلے کے لوگ جب تھیلوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو وہ تھیلے نگاہوں سے غائب ہو جاتے وہ سب بھیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے رفتہ رفتہ یہ بات ہر طرف پھیل چکی تھی کہ بیوہ عورتوں کے دروازوں پر رات کے وقت تھیلے پڑے ہوتے ہیں کوئی بھی ان کے بارے میں نہیں جانتا تھا جبکہ بیوہ عورتوں نے بھی خاموشی میں ہی آفیت جانی تھی محلے کے لوگوں میں چہمگویاں شروع ہو چکی تھی مرد حضرات اس بارے میں غور کر رہے تھے کہ راتوں کو پہرہ دینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ بیوہ عورتوں کے دروازوں پر کون پرشتہ صفت انسان تھیلے رکھ کر جاتا ہے لیکن اس بات پر ان کی اتفاق رائے نہ ہو سکی زندگی ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے ایسے حالات میں جہاں پر آئے روز کوئی نہ کوئی قتل ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر رات کو پہرہ دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا حیرت کی بات تو یہ تھی کہ یہ تھیلے صرف بیوہ عورتوں کے دروازوں پر ہی پڑے ہوئے دکھائی دیتے تھے پولیس کے مخبر نے یہ سب خبریں پولیس تک پہچا دی تھی پولیس کے افسران بھی حیران تھے ایسا انہونا واقعہ انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا اور نہ ہی سنا تھا پولیس آفیسر مراد علی جو کہ پچھلے سال ہی اس علاقے میں ٹرانسفر ہو کر آئے تھا وہ اس مومے کو حل کرنا چاہتا تھا وہ جاننا چاہتا تھا کہ ان تھیلوں کا راز کیا ہے اپنی پوری سروس کے دوران اسے کبھی ایسے حالات کا سامنانا کرنا پڑا تھا نہ جانے اسے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ ان تھیلوں کا تعلق مسلسل ہونے والے قتل کے واقعات کے ساتھ بھی ہے اس رات سے پردہ اٹھانے کے لیے انسپیکٹر مراد ہر قسم کا رسک لینے کے لیے تیار تھا آٹھ کانسٹیبل کہ ایک گروپ کے ساتھ رات کو خود ہی پیرا دینے کا فیصلہ کیا سر اس کام میں بہت خطرہ ہے ہم جان سے بھی جا سکتے ہیں ایک سپاہی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا درنے کی ضرورت نہیں ہے میں تم سب کے ساتھ ہوں گا انسپیکٹر نے سب کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میرے خیال میں بھی یہ مناسب نہ ہوگا ہم خود کو موت کے موں میں دھکیل رہے ہیں ایک اور سپاہی نے اختلاف کرتے ہوئے کہا ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے اس معاملے کو جلد سے جلد حل کرنا ہے آفیسرز کی طرف سے بہت پریشر ہے ایک سال کے دوران سات آٹھ سے زائد قتل ایک ہی علاقے میں ہو چکے ہیں لیکن ہم ابھی تک قاتل کو تلاش نہیں کر سکے سپاہی کی بات سے اتفاق نہ کرتے ہوئے انسپیکٹر صاحب نے کہا نہ چاہتے ہوئے بھی پورے عملے کو انسپیکٹر صاحب کی بات ماننا پڑی اب تو ہر طرف اس بات کا چرچہ عام ہو چکا تھا کہ اس قصبے میں کچھ معفوق الفطرت کام ہوتے ہیں جن کے بارے میں سمجھنا آسان نہیں ہے بلکہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی شہنشاہ جنات کا دربار آج پھر لگا ہوا تھا تمام درباری سر جھکائے مدب کھڑے تھے شہنشاہ جنات کے چہرے پر غصے کے تاثرات صاف دکھائی دے رہے تھے اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور مو کا دہانہ اس وقت بہت خوفناک نظر آ رہا تھا ایک مہینہ ہو چکا ہے لیکن آپ سب سنتوش کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے ہیں کیا سنتوش اتنا طاقت پر ہو چکا ہے کہ وہ ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونگ کر زندگی گزار رہا ہے غصے سے کامتی ہوئی آواز میں شہنشاہ جنات نے سب درباریوں کے جھکے ہوئے سر دیکھ کر پوچھا شہنشاہ سلامت ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا پتہ چلا جا سکے لیکن وہ کسی ایسی جگہ پر چھپ گیا ہے جس کا علم آمے نہیں ایک بزرگ درباری نے شرمندہ لہجے میں جواب دیا میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں یا سنتوش اتنا طاقت پر ہو چکا ہے کہ وہ ہماری نظروں سے اوجل ہے اور کوشش کے باوجود بھی ہم اس کا پتہ لگانے میں ناکام رہے ہیں اپنے لہجے میں غصے کا انصر برقرار رکھتے ہوئے بادشاہ سلامت نے پوچھا ایک انتہائی لمبے کانوں والے درباری نے چونگ کر بادشاہ سلامت کی طرف دیکھا شہنشاہ سلامت مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سرداس انتوش نے زمین پر پناہ حاصل کر لی ہے اس لیے ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں مل رہی اس کی بات سننے کے بعد شہنشاہ سلامت اور سب درباری سوش میں پڑ گئے اگر ایسی بات ہے تو اس کو زمین پر تلاش کرو وہ کسی انسانی آبادی کے آس پاس چھپ کر بیٹھا ہوگا لمبے لمبے کانوں والے درباری کی بات سے تفاق کرتے ہوئے شہنشاہ جنات نے کہا امید ہے کہ اب کی بار ہم اسے تلاش کر لیں گے اور آپ کے سامنے پیش بھی کر دیں گے پرعظم لہجے سے ایک اور درباری نے کہا مجھے بھی امید ہے کہ اس بار آپ سب کامیاب ہوں گے شہنشاہ سلامت نے بھی کچھ خوش دلی سے کہا اور دربار پر کر دی محلے کی چند خاتین آج سجاول کی بیوہ زبیدہ کے گھر کسی خاص مقتد کے لیے آئی تھی زبیدہ بہن جب سے سجاول بھائی اس دنیا سے گئے ہیں تم نے تو ساری دنیا سے رابطہ ہی توڑ لیا ہے گھر سے باہر نکلا کرو سب سے ملا کرو انسان کا دل بہل جاتا ہے سامنے والی خالہ حلیمہ نے ہمدردانہ لہجے میں کہا بس خالہ کیا کروں وقت ہی نہیں ملتا بچوں کے ساتھ مصروف ہو جاتی ہوں تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا زبیدہ نے سنجیدگی سے جواب دیا یہ بات تو تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو کہ بچوں کے ساتھ مصروف ہو کر وقت نہیں ملتا لیکن محلے داروں کے لیے تو وقت نکالنا بڑتا ہے تم نے تو کسی بیمار کی عیادت کرنا بھی چھوڑ دیا ہے آخر ایسی بھی کیا مصروفت ہے انسانی دنیا کے رسم و رواج ہی بھول جائے ایک آتون نے پور شکپا انداز سے کہا بہن تم بھی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج کے بعد میں کوشش کروں گی کہ سب سے ملا کروں اور لوگوں کی خبرگیری بھی کیا کروں زبیدہ نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا ماشاءاللہ سے میں دیکھتی ہوں تمہارے بچے ہر روز سکول جا رہے ہوتے ہیں میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہوں سجاول بھائی کی زندگی میں تو بچوں کی حالت بہت خراب تھی بھٹے ہوئے یونی فارم اور ٹوٹے ہوئے بیگ ہوتے تھے اب تو سب کچھ نیا معلوم ہوتا ہے وہ کون مہربان سا انسان ہے جو تمہارے بچوں کے اخراجات پورے کر رہا ہے ہمارے آس پاس تو کوئی بھی ایسا مددکار اور امیر شخص نہیں ہے یہ بات مجھے بہت حیران کرتی ہے اس لیے آج تم سے پوچھنے کے لیے چلی آئی ہوں خالہ حلیمہ دل کی بات آخر زبان پر لے ہی آئی اور وہ اسی مقصد کے لیے ہی آج زبیدہ کے گھر آئی تھی یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کی مدد کرنے کے وسیلے بناتا ہے آپ بے فکر رہیں جلدی آپ کو بھی پتا چل جائے گا زبیدہ نے مصنوعی مسکراہت چہرے پر سجاتے ہوئے جواب دیا آسیہ اور اکشندہ بھی تمہاری طرح اُلٹھے سیدھے جواب دیتی ہیں کیا تم سب کیوں سچی بات بتانے سے منع کیا گیا ہے زبیدہ کا گول مہن سا جواب سن کر علا حلیمہ غصے میں آگئیں وہ آسیہ اور اکشندہ کو بھی برا بھلا کہنے لگیں زبیدہ نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا محلے والے سب ہی یہ بات جاننا چاہتے تھے انسپیکٹر مراد اپنے دفتر میں پہنچا تو ایک نئی خبر اس کی منتظر تھی اس کی حدود کے قصبے میں رات کو ایک اور قتل ہو گیا تھا قتل ہونے والا بدنصیب شخص تین بچوں کا باپ تھا وہ رات کو طبیعت خرابی کی بنا پر بہت بیچین تھا رات کے پچھلے پہر اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو وہ کھولی ہوا میں سانس لینے کے لیے کمرے سے باہر آ گیا وہ بدنصیب نہیں جانتا تھا کہ وہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے کمرے سے باہر موت اس کی منتظر تھی باقی تمام لاشوں کی طرح اس لاش کا چہرہ بھی بری طرح سے نوچا گیا تھا آج پورا قصبہ پولیس کے خلاف امڑ آیا تھا تھانے کے باہر بھی لوگ احتجاج کر رہے تھے مکتول کا بڑا بھائی تھانے کے سامنے ہی دھرنا دے کر بیٹھ گیا تھا کہ جب تک اس کے بھائی کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلے گا وہ یہاں سے اٹھنے والا نہیں ہے اسپیکٹر مراد نے اسے کچھ بھی کہنا مناسب نہ سمجھا اس کی ذہنی حالت ہی ایسی نہ تھی کہ اسے کچھ بھی کہا جاتا ضروری کاروائی مکمل کرنے کے بعد لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوا دی گئی تھی شام تک ریپورٹ آ گئی تھی پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ بہت حیران کن تھی مرنے والے کی موت دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے ہوئی تھی اس کے ہاتھ اور چہرہ زخمی تھا ایسا لگتا تھا کہ اس کے چہرے کو بھی ناخنوں سے گھرچا گیا ہو موقع بھارداد کوئی سراغ نہ مل سکا ہر بار کی طرح اس بار بھی پولس قاتل کا سراغ نہ لگا سکی تھی پورے علاقے میں ہی بہت زیادہ خوف و حراز پھیلا ہوا تھا اب تو لوگوں کو ایک دوسرے سے بھی خوف محسوس ہوتا تھا انسپیکٹر مراد پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ گلکھنے کے بعد وہ زیادہ پریشان اور بے بس دکھائی دے رہا تھا اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ راز جان کر رہے گا آٹھ افراد پر مشتمل لیکٹیم تیار کی گئی جس کا کام رات کو پہرہ دینا تھا نگرانی کرنا تھا انسپیکٹر مراد کے عملے کے افراد خوف زدہ تھے سپاہی پریشان تھے کہ رات کے اندھیرے میں وہ موت کے موں میں نہ جلے جائیں ایک شخص قتل ہوا ہے اس کی بیوی اور بچوں کے دربازوں پر بھی تھیلہ رکھا جائے گا ہمیں سخت سے سخت نگرانی کرنی ہوگی تاکہ ہم یہ جان سکیں یہ سب کیا ہو رہا ہے اس سے زیادہ اچھا موقع ہمیں نہیں ملے گا اس راز کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں یہ سب کرنا پڑے گا سپاہیوں کے لٹکے ہوئے چہرے دے کر انسپیکٹر مراد نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا وہ سب کو سمجھانے لگا تاکہ جان بھی بچ جائے اور حقیقت حال بھی معلوم کی جا سکے چار افراد تو پہرے کی جگہ پر کھڑے ہوں گے لیکن چار افراد ایسی جگہ پر چھپ کر موجود ہوں گے جہاں پر ضرورت پڑھنے پر وہ ساتھی کی مدد کے لیے فوراں پہنچائیں گے ساری تیاری مکمل کر لی گئی تھی ہتیار اور ایک دوسرے سے رابطے کے لیے مائکروفون موجود تھے انسپیکٹر مراد نے اپنے ساتھیوں کو تھپکی دی اور حوصلے بلند رکھنے کا مشورہ دیا اندھیرہ پھیلنے کے بعد سپاہی اپنی اپنی مقصود جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر انہوں نے پہرہ دینا تھا بیوہ عورتوں کے گھر پر خصوصی نظر رکھی جاتی تھی صدی کی شدت میں کمی آ رہی تھی لیکن راتیں ابھی بھی بہت ٹھنڈی تھی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور ہڈیوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی تھی بہرے دار اپنی اپنی جگہ پر موجود تھے رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی بہرے دار محافظ چوکن نہ دے آدھی رات سے زدہ بیچ چکی تھی لیکن ابھی تک کوئی ناخش کبار واقعہ پیش نہ آیا تھا بہرے دار مستعد کھڑے تھے قاتل کے ساتھ ساتھ وہ اس شخص کی تلاص میں بھی تھے جو بیوہ عورتوں کے دروازوں پر ٹھیلے رکھ کر جاتا ہے صبح ہونے کے قریب تھی لیکن ابھی تک کوئی بھی انہونا واقعہ پیش نہ آیا یہاں تک کہ بیوہ عورتوں کے دروازوں پر بھی کسی نے کچھ نہ رکھا تھا سپاہی اب مایوس ہو رہے تھے اچانک ہی ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ رونو ہوا ہوا جس نے سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا سپاہی تو بہت توجہ سے پہرہ دے رہے تھے لیکن اچانک ہی بیوہ عورتوں کے دروازوں پر ٹھیلے پڑے دکھائی دینے لگے کون رکھ کر گیا یہ ٹھیلے کہاں سے آئے اس کا کوئی احساس ہی نہ ہوا تھا سب کچھ اتنا اچانک اور جلدی ہوا کہ سپاہیوں کو یقین ہی نہ آ رہا تھا انسپیکٹر مراد بھی ایک گھڑی کی چت سے مشلسل نکرانی کرتا رہا تھا پلک چپکنے دیر تھی دروازوں کے سامنے ٹھیلے دکھائی دینے لگے لیکن یہ ٹھیلے یہاں تک کیسے پہنچے کوئی بھی نہ جان سکا سپاہی مایوس ہو رہے تھے مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے آج تو پہلی رات تھی ہمیں جلد ہی کوئی نہ کوئی کلو مل جائے گا سپاہیوں کے مایوس چہرے دیکھ کر انسپیکٹر مراد نے تسلی دیتے ہوئے کہا قصبے کے لوگ ابھی تک بولٹ سے نالا تھے وہ جلد سے جلد قاتل کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے تھے مقتول کا بھائی تو تھانے کے سامنے سے اٹھنے کے لیے رازی نہ تھا بہت مشکل سے انسپیکٹر مراد نے اسے سمجھایا دو راتیں گزر چکی تھی لیکن ابھی تک کچھ پتھانا چلا تھا انسپیکٹر مراد اور اس کا عملہ پر امید تھے کہ جلد ہی وہ پتہ لگا لیں گے شہنچہ جنات سپاہی اور درباری زمین پر پھیل چکے تھے اور سردار سنتوش کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے ایک ہفتے کے مسلسل کوششوں کے بعد وہ اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے ان کے اندازوں کے آئین مطابق سردار سنتوش ایک مزار کے آہاتے میں چھپا ہوا تھا سردار سنتوش کی بہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اسے یوں تلاش کر لیا جائے گا وہ بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن اب یہ ممکن نہ تھا ایک بزرگ جن سپاہی نے اسے اندیکی زنجیروں میں جھگڑ لیا تھا ایک مجرم کی طرح اسے شہنشاہ جنات کے دربار میں پیش کیا جا رہا تھا شہنشاہ جنات اپنے بیش قیمت تخت پر جلوہ افروز تھے ان کے سامنے ہی درباری سر جھکائے موت دب کھڑے تھے زنجیروں میں جھگڑا ہوا سردار سنتوش بھی سر جھکائے کھڑا تھا وہ خوف سے لرز رہا تھا اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اسے معاف نہیں کیا جائے گا انتقام کی آدم میں جل کر اس نے بہت گناہ کیے تھے سنتوش اب تم اپنے قبیلے کے سردار نہیں ہو اس لئے کوئی بھی تمہیں سردار کہہ کر نہیں پکارے گا شہنشاہ جنات نے حاکمانہ انداز میں کہا سنتوش سر جھکائے کھڑا رہا وہ یہ سب کچھ جانتا تھا تمہاری دشمنی ہم سے تھی تم نے دشمنی میں انسانوں کو کیوں گھسیٹا شہنشاہ جنات نے انتہائی غصے سے سنتوش کی طرف دیکھ کر پوچھا اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا سر جھکائے وہ خاموشی سے کھڑا رہا ہم نے تمہاری ہر غلطی کو نظر انداز کیا لیکن تم نے کیا کیا بد امنی اور انتشار پھیلایا یہاں تک کہ تمہارے قبیلے کے لوگ ہم پر حملہ کرنے کے لئے بھی تیار ہو گئے شہنشاہ جنات غصے میں اس کے جرم یاد کروا رہے تھے میں نے کوئی اتنا بڑا جرم نہ کیا تھا جس کی سزا کے طور پر آپ نے مجھے اپنے دربار سے بے تخل کر دیا تھا میرا وزیر کا عہدہ چین کر مجھے ایک علاقے کا سردار بنا دیا کیا میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا جس کی آپ نے مجھے اتنی بڑی سزا دی تھی سنتوش نے سر اٹھا کر شہنشاہ جنات کی طرف دیکھا اور انتہائی زہریلے لہجے سے پوچھا کیا تمہارا یہ جرم کافی نہ تھا کہ تم نے ایک آدم زادی کی زندگی تباہ کر دی تھی تم اچھی طرح سے جانتے تھے کہ تم آگ ہو وہ پانی کبھی ایک نہیں ہو سکتے اس کے باوجود تم نے اسے اپنے پیار کی جھوٹی باتوں میں پھسایا شہنشاہ جنات کو اس کی ہٹ درمی دیکھ کر غصہ آ گیا تھا اس لیے اسے اس کا گناہ یاد کر آیا سب درباری سر جھکائے کھڑے تھے آپ کو کبھی بھی کسی سے بھی پیار ہو سکتا ہے یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا اس کی سزا مجھے کیوں دی گئی وہ اب بھی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہ تھا شہنشاہ جنات کو اس پر افسوس ہو رہا تھا اور وہ ان کے دربار کا ایک اہم وزیر تھا لیکن غصے اور انتقام میں باگل ہو چکا تھا مجھ سے میرا عہدہ چھین لیا گیا اور اس کے بعد بھی مجھ سے یہی کہا جاتا ہے کہ سب قصور میرا ہی ہے اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے شہنشاہ جنات کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے کہا تم سے تمہارا عہدہ اس لیے چھینہ گیا تھا کہ تم انسانوں کے دنیا میں بار بار جاتے تھے اور تنگ کرتے تھے اس لیے تمہیں دربار سے نکالا گیا تھا لیکن تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تم ہمارا مقابلہ تو نہ کر سکتے تھے اس لیے بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے لگے عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنے لگے تمہیں ایک بار بھی خدا کا خوف نہ آیا شہنشاہ جنات نے اس کی ہردرمی کو نظر انتاس کرتے ہوئے اس کے گناہوں کی فیرس اس کے سامنے رکھی انسانوں کی جس آبادی میں جانے پر آپ نے دربار سے بے دخل کیا تھا میں اس آبادی کو ہی کر دینا چاہتا ہوں سنتوش نے اپنے اندر بھرا ہوا زہر باہر اکلا اگر تم دربار میں دوبارہ شامل ہونا چاہتے تھے تو تمہیں اپنی حرکتیں ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی بے گناہ انسانوں کو مار کر بد امنی پھیلانے کی ضرورت ہرگز نہ تھی شہنشاہ جنات نے اسے غلطی کا احساس دلانے کی کوشش کی لیکن وہ غصے میں اندھا ہو چکا تھا کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری وجہ سے کتنے بچے یتیم ہوئے ہم نے ان یتیم بچوں کی کفالت کے لیے کچھ جنات کی ڈیوٹی لگائی تھی تم ان کی راہ میں بھی روڑے اٹکاتے رہے اس سامان کو جلا دیتے جو ہم یتیم بچوں کے لیے بیوہ عورتوں کے دروازوں پر رکھواتے تھے تمہارے کون کون سے گناہ تمہیں یاد کرواؤں شہنشاہ جنات نے انتہائی جلال لہجے سے پوچھا سنتوش کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا سوائے سر چھکانے کے تمہیں انسانوں کو قتل کرنے کی سخت سے سخت سزا دی جائے گی میری اور تمہاری جنگ تھی تم نے بے گناہ انسانوں کو ساتھ شامل کر کر میرے غصے کو دعوت دی شہنشاہ جنات نے غصے سے اسے لڑکار دے ہوئے کہا میں کسی سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی کسی سزا سے مجھے ڈر لگتا ہے اکڑ کر شہنشاہ جنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے جواب دیا اسے میری نگاہوں کے سامنے سے لے جاؤ اور اس کی گردن اتار دو اس کے جرم کی سزا یہی ہے کہ اسے زندگی کی قید سے آزاد کر دیا جائے یہ اپنے کیے پر شرمندہ نہیں ہے اور اپنی حرکتوں سے باز بھی نہیں آئے گا اسے میری نگاہوں کے سامنے سے لے جاؤ شہنشاہ جنات نے غصے سے کامتی ہوئی آواز سے کہا دربار کے سپاہی اسے جلدی سے لے گئے اور جیر میں ڈال دیا شہنشاہ جنات کے حکم کے مطابق اس کی گردن اتار دینی تھی سپاہی حکم بجا لانے کے لیے تیار تھے رات ہونے کا انتظار کر رہے تھے وہ دربار کا ایک عام وزیر رہ چکا تھا اس لیے اسے مارنے کے لیے رات کا انتظار کیا جا رہا تھا اس طرح عام عوام کے دلوں میں دربار کا احترام زندہ رکھنا لازم تھا ایسے معفوق الفطرت پاکیات سے سارا قصبہ ہی حیران تھا اتفاق سے ایک گھر میں ایک عامل بابا آگئے قصبے کے لوگوں نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا ساری صورتحال جاننے کے بعد وہ بھی حیران ہوئے لیکن انہوں نے اس کا کھوش لگانے کا وعدہ کیا رات ہوتے ہی وہ گلی کے کونے میں اپنے اردگرد حسار کھینچ کر بیٹھ گئے محلے کے چند افرات کو انہوں نے آگاہ کیا تھا کہ وہ رات کو ان پر نظر رکھیں جب وہ کسی سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیں تو دور سے ہی کھڑے ہو کر سننے کی کوشش کریں کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں آدھی رات کا وقت تھا جب عامل بابا پر نظر رکھنے والے افراد کو احساس ہوا کہ وہ کسی سے باتیں کر رہے ہیں جلدی جلدی وہ گھروں سے باہر نکلے اور کچھ فاستے پر کھڑے ہو کر ان کی گفتگو سننے لگے اچانکہ ان کے سامنے کے انتہائی خوفناک شکل کا جن نمودار ہوا جسے دیکھ کر وہ سب ڈھر گئے وہ جن عامل بابا سے پاتے کرنے میں مصروف تھا توجہ دینے پر انہیں گفتگو سنائی دینے لگی سردار سنتوش نے ایک آدم زادی کو اپنے عشق میں پسا لیا تھا سزا کے طور پر اسے دربار سے بے دخل کر دیا گیا تھا تو اس نے بے کنا انسانوں سے بدلہ لینا شروع کر دیا موقع ملتے ہی وہ کسی نہ کسی انسان کو بے دردی سے قتل کر دیتا شہنشاہ جنات نے قتل ہو جانے والے مرد حضرات جن کی بیوی اور بچے بے سہارہ ہو گئے تھے ان کی کفالت کا ذمہ اٹھا لیا لیکن وہ اس پر بھی خوش نہ تھا سامان ضائع کر دیتا تھا جب اس کے مظالم حد سے بڑھنے لگے تو شہنشاہ جنات نے اسے دربار میں طلب کیا لیکن وہ زمین پر آ کر چھپ گیا زمین پر اسے ڈھونڈ کر کابو کر لیا گیا اور اسے اس کے کیے کی سزا دی دی گئی ہے اب اس علاقے میں کوئی قتل نہیں ہوگا سب آرام سے جندگی گزاریں گے جن نے پورا واقعہ سنایا اور یہ کہتے ہی وہ جن غائب ہو گیا لوگ اچھی طرح سے سمجھ چکے تھے کہ ان کے علاقے پر آنے والی مسئیبت کی کیا وجہ تھی سب رازوں سے پردہ اٹھ چکا تھا یہ سب بہت تکلیف دے تھا کوئی انسان نہیں بلکہ ایک شیطان جس نے بدلے کی آگ میں جل کر بہت سے گھروں میں صفے ماتم بچھا دی تھی اپنے انتقام کی آگ میں جل کر خود ہی مر گیا تھا اکثر مرنے والے کے پوسٹ ماتم ریپورٹ کے مطابق وہ دل کا دورہ پڑھنے سے ہی مرتے تھے اس کی وجہ شاید یہی تھی کہ وہ اپنے سامنے جنات کو دیکھ کر خوف سے ہی مر جاتے تھے بیوہ عورتوں کے دروازوں پر دھیلے تو دکھائی دیتے تھے لیکن اس دن کے بعد قتل کی وعداتیں ہونا بند ہو گئی تھی پورے قصبے میں امن و امان کے فضاء قائم تھی اب لوگ راتوں کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہ ڈڑتے تھے دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ